ماما مجھے بھوک لگی ہے سلام علیکم تو آج ہم نے اپنی قسمیں بنائی ہے دیسی سٹائل میں بہت ہی زبادست یہ میکرونی جو کہ ہر ایک کی فیوریٹ ہوتی ہے تو چلیں دیکھیں میری ریسپی یہ میں کیسے بنا رہی ہوں تو یہاں پہ چلیں پہ میں نے کراہی رکھ دیا اور اس میں اپ ڈالیں گے تقریباً تین سے چار کھانے کے چمچ آئل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل ڈالنے کے بعد اس پر ڈالیں گے پیاز تقریباً ایک میں نے یہ پیاز دی تھی بڑے سائز کی پیاز کھولکا سا فرائی کریں گے پیاز کو بلکل لائٹ سا فرائی کرنا ہے اس کو بھی کلر نہیں ہم نے دینا اس میں زیرہ ڈالیں گے ایک چاہ کے چمچ اور ایک منٹ کے لیے فرائی کریں گے زیرہ بھی اچھے سا فرائی ہو چکے اب اس میں ڈالیں گے یہاں پر میں پس چار ادر ٹیماتر ہیں چھوٹے سائز کی تھے ان کو اسے باری کٹ کر لیا اور یہ ادر ٹیماتر کا کیوں میں نے بنا کر رکھا تھا یہ تقریباً ایک کھانے کے چمچ ہے یہ ٹیماتروں کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے اپر چار میرے پاس سنی مچھتی زرہ چھوٹی ہی ان کو ہی باری کٹ لیا یہ بھی ڈال دیں گے اور اب انہیں فرائی کر لیں گے فرائی کرتے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گے اس میں ڈال دوں گے ساتھ ہی میں ڈال دیں گے یہ ٹیماتر جلدی سے سوفٹ ہو جائیں یہاں بھی یہ دیکھیں ٹیماتر اچھے سے نرم ہو گئے ہیں یہاں پہ ہم ڈال دیں گے چکن یہ آدھا کیلو چکن میں نے لیا اس کو بال کے ساتھ ریشے ریشے کر لیا اور اب چکن کو ڈال کے تھوڑا ساتھ فرائی کریں گے چکن کو ڈال کے تھوڑا ساتھ فرائی کریں گے چکن کو بھی فرائی کرتے ہی تقریباً ایک سے دو منٹ ہو گئے ہیں آج کو بلکل میں سلاو کر دوں گے اور اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے اینے وقت ہم پہلے ڈال چکے ہیں ٹیماتروں کو نرم کرنے کے لیے اس میں جائے گا کالی مرچ کا پاورڈر تقریباً ایک چاہ کا چمچ آدھا چاہ کا چمچ ڈالیں گے کٹے مرچ آدھا چاہ کا چمچ ڈالیں گے پیسو گرم مسالہ آدھا چاہ کا چمچ ڈالیں گے سفید مرچ کا پاورڈر اور ایک کھانے کے چمچ ڈالیں گے چکن پاورڈر تین کھانے کے چمچ ڈالیں گے سویا سوس اور تین کھانے کے چمچ ڈالیں گے چیلی سوس اور ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں تمام مسالوں کو اچھی طرح سے دوبارہ سے پکا لیا ہے اب اس پہ ڈالیں گے کچھ ویجیٹیبلز شملہ مرچ یہاں پہ ہے تقریباً یہ تین عدد شملہ مرچ تھی اور ان کو اس طرح باریک کٹ کر لیا تو یہاں پہ یہ چار عدد گاجریں ان کو قدو کش کر لیا اور بن کو بھی ڈالیں گے تقریباً دو موٹھی کے جتنی اور یہاں پہ بوائل آلو میرے پاس تین عدد آلو تھے اور اب ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے اچھی طرح یہاں پہ دیکھیں تمام ٹیبل کو اچھی طرح مکس کر لیا اور یہ پک بھی چکی ہیں اور اس میں ڈال دیں گے میکرونی یہاں پہ ہمیں دو قسم کے لیے میکرونی ایک یو شیپ کی اور اس طرح کیلئے سی پی ٹائپ کی اب جون سے مرضی لے لیں اب یہ ڈال دیں گے اس کے اندر بس ہلکی آتوں سے مکس کرنا ہے کچھو مڑنا بنیں میکرونی کا تو یہ دیکھیں تمام چیزوں کو میں اچھی طرح مکس کر لیا میکرونی کو بھی اچھی طرح مکس کر لیا اور بلکل ہلکی آنچ اس ٹائم پہ کر دی تھی تاکہ یہ نیچے چپکیں ورنہ تیز آنچ ہوتی یہ چپک جاتی ہے بچوں بڑوں سب کی فیورٹ آج افتاری میں سب کو مزا آئے گا یہ میکرونی کھا کے کیونکہ سب کی فیورٹ ہوتی ہے تو بلکل تیار ہوگی ہے تو میں اس کو ڈی شوٹ نہیں کروں گی کیونکہ افتاری کا ٹائم قریب ہے اس کو میں ایسی لے جاؤں گی تو یہاں پہ یہ دن میں آپ کو دکھا دوں کتنی زبدست یہ بنی ہے یہ دیکھیں جی تو چلیں دعاوں میں مجھے یاد دیکھنا ہو مجھے کومنٹ میں بتانا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی اور اللہ آپ کامی ناصر ہو اللہ حافظ مچنکی ممکنی ممکن ممکن موسیقی